پزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چوبیس سال کی سزا سنائی جا چکی ہے اور آج توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان اور بشرا بی بی کو حق دفاع نہیں دیا گیا ایسے فیصلہ سنا سکتے ہیں نہ میرے وکیل ہیں نہ بشرا بی بی جو میری شریک ملزم ہیں وہ بھی نہیں ہیں ان کے وکیل بھی نہیں ہیں اتنی دیر میں جج محمد بشیر نے مقصر فیصلہ سنایا کہ آپ کو اور بشرا بی بی کو چودہ عمران خان نے کہا میرا قوم کے نام یہی پیغام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جس طرح کل سائفر کیس میں بھونڈے طریقے سے عمران خان کو سزا سنائی گئی بالکل آج اسی طریقے سے جج محمد بشیر نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور ان کی ایلیا بشرا بی بی کو چودہ چودہ سال کی سزا سنا دی اس پر اشارت بٹی نے جج محمد بشیر کو پوری دنیا کے سامنے بینکاب کر دیا کہ کیسے اوچھے اتکنڈے اپنا کر عمران خان اور ان کی ایلیا کو سزا سنائی گی آئیں پہلے ارشاد بٹی کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کل دس سال قید با مشکت کی سزا آج چودہ سال قید با مشکت کی سزا کل تھا سائفر کیس آج تھا توشہ خانہ کیس کل شریک ملزم تھا شاہ محمد قریشی آج شریک ملزم تھی بشرا بی بی جی بالکل آپ ٹھیک سمجھے میں بات کر رہا ہوں عمران خان کی جنہیں چوبیس گھنٹوں میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چوبیس سال کی سزا سنائی جا چکی ہے چوبیس گھنٹوں میں چوبیس سال کی قید با مشکت آج جج محمد بشیر نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو اور بشرا بی بی کو چودہ چودہ سال کی قید با مشکت کی سزا سنائی دونوں کو اگلے دس سال کے لیے کسی بھی عودے کے لیے ناہل قرار دیا اور دونوں پر ایک عرب ستاون کروڑ چالیس لاکھ کا جرمانہ بھی کیا یاد رہے کہ جس الزام اور جس نیب کے قانون کے تحت یہ سزا سنائی گئی ہے جو الزام ہے اور جو نیب کا قانون ہے اس الزام اور اس نیب کے قانون کے تحت یہ میکسیمم سزا ہے اس سے زیادہ سزا نہیں سنائی جا سکتی تھی کل جج ابو الحسنات ذلکرنین تھے سائفر کیس میں آج توشہ خانہ کیس میں جج تھے محمد بشیر دونوں کی عدالتیں لگیں اڈیالا جیل میں اور مزے کی بات سنیے کل سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمد قریشی کو حق دفاع نہیں دیا گیا کل سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمد قریشی کو حق جرہ بھی نہیں دیا گیا گواؤں پر جرہ کرنی کل سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمد قریشی کو ان کے وکیلوں سے محروم کر دیا گیا اور آج توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان اور بشرا بی بی کو حق دفاع نہیں دیا گیا آج توشہ خانہ کیس میں بھی حق جرہ نہیں دیا گیا آج توشہ خانہ کیس میں بھی جلد بازی میں سب کچھ کیا گیا جیسا سائفر کیس میں جج عبالحسنات ذلکرنین نے سب کچھ جلد بازی میں کیا کل سائفر کیس میں یہ بھی سنتے جائیے کل سائفر کیس میں شاہ محمد قریشی کا تین سو بیتالیس کا بیان ریکارڈ کیے بنا جج صاحب نے فیصلہ سنا دیا آج عمران خان کا تین سو بیالیس کا بیان ریکارڈ کیے بنار بیان لیے بنا فیصلہ سنا دیا جاج محمد بشیر نے اور اسی بنیاد پر یہ آج لکھ لیجئے کہ یہ دونوں کیس سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس چونکہ دونوں کیسوں میں حق دفاع بھی نہیں دیا گیا حق جرہ بھی نہیں دیا گیا جلد بازی میں فیصلے ہوئے لہٰذا یہ دونوں کیس ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ میں جا کر اڑ جائیں گے یہ سزائیں ختم ہو جائیں گی یہ لکھ لیجئے آج توشہ خانہ کیس میں جب سزا دی جج محمد بشیر نے تو عدالت میں نہ بشرا بی بی تھی نہ بشرا بی بی کے وکیل تھے نہ عمران خان کے وکیل تھے کہ جج محمد بشیر صبح اڈیالہ جیل میں لگی عدالت میں پہنچے عدالت میں اپنی کرسی پر بیٹھے انہوں نے عدالتی اہلکاروں سے کہا کہ عمران خان کو لیا جائے عدالتی اہلکار عمران خان کو لینے جب ان کے سیل میں پہنچے ان کی بیرک میں پہنچے تو عمران خان ناشتہ کر رہے تھے عدالتی اہلکاروں نے کہا کہ جج محمد بشیر آپ کو بلا رہے ہیں وہ حاضری لگوانا چاہ رہے ہیں عدالت میں عمران خان نے ناشتہ چھوڑا اٹھ کر عدالت میں آئے جو ہی عدالت میں داخل ہوئے جو ہی اس حال میں داخل ہوئے جج محمد بشیر نے عمران خان کو دیکھتی کہا خان صاحب آپ کا تین سو بیالیس کا بیان ریکارڈ آپ نے تیار کر لیا ہے عمران خان صاحب عمران خان نے حیرت سے دیکھا اور کہا جائج صاحب کو حیرت سے دیکھ کر کہا جی میں نے ریکارڈ کر لیا ہے مگر آپ کو اتنی جلدی کیا ہے ابھی میں ناشتہ کر رہا ہوں میرے وکیل رستے میں وہ پہنچ انہیں پہنچنے دیں اور میں وہ بیان آپ کے پاس جمع کروا دوں گا جج محمد بشیر بولے آپ وقت ضائع مت کریں ابھی وہ بیان دے دیں عمران خان نے کہا نہیں میں اس وقت حاضری لگوانے آیا تھا میں ناشتہ کر رہا ہوں میرے وکیلوں کو آنے دیجئے میں پھر بیان دوں گا جج محمد بشیر نے کہا میں فیصلہ سنانے جا رہا ہوں آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں عمران خان نے کہا میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے مجھے بلایا گیا تھا کہ عدالت میں حاضری لگوانی آپ فیصلہ سنانے جا رہے ہیں کیسے فیصلہ سنا سکتے ہیں نہ میرے وکیل ہیں نہ بشرا بی بی جو میری شریک ملزم سنائی جاتی ہے اور آپ دونوں کو ایک عرب ستاون کروڑ چالیس لاکھ کا جرمانہ کیا جاتا ہے عمران خان مسکرائے جج جٹھے اور کمرہ عدالت سے نکل گئے حال سے نکل گئے وہ حال جس میں عدالت لگتی ہے عمران خان واپس اپنی بیرک میں چلے گئے یہ ہوئی آج کی کاروائی دوسری طرف عمران خان کو جو اب مجرم ہے دو کیسوں میں سائفر کیس میں اور توشہ خانہ کیس میں انہیں ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا جبکہ وہ پہلے سے گرفتار ہیں اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز جاج محمد بشیر جو توشہ خانہ کیس میں انہوں نے گزشتہ روز ہی فیصلہ سنا دینا تھا گزشتہ روز ہی سزا دے دینی تھی لیکن گزشتہ روز ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی ان کی صحت کا مسئلہ ہے اس لیے انہوں نے چھوٹیاں مانگی تھی وفاقی حکومت سے وزارت داخلہ سے مگر انہیں چھوٹیاں نہیں ملیں انہیں کہا گیا ہوگا کہ فیصلہ سنا کر جائیں لہٰذا کل چھے بار انہوں نے گزشتہ روز توشہ خانہ کیس کی سماعت کرتے ہوئے چھے بار انہوں نے سماعت میں وقفہ لیا اور ساتھویں مرتبہ وہ نیم بھی ہوش ہوئے انہیں اڈیالہ جیل کے ہسپتال لے جایا گیا جہاں ان کی جب حالت بہتر ہوئی تو پھر وہ گھر گئے اور آج آئے اور آج آتے ہی انہوں نے فیصلہ سنا دیا گزشتہ روز عمران خان نے جب دس سال جج ابو الاسنازل کرنین نے دس سال کا کی سزا سنائی قیدبہ مشکت کی تو عمران خان مسکرائے اور جائے صاحب کو کھا کہ پہلے دن میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ فکسڈ میچ ہے اور پھر جب جج ابو الاسنازل کرنین فیصلہ سنا کر کمرہ عدالت سے تیزی سے نکل گیا تو عمران خان صافیوں کی طرف مرتب مسکراتے ہوئے بولے کہ جج تو سو کلومیٹر کی رفتار سے ایسے بھاگے ہیں کہ ان کو تو اولمپکس میں اولمپکس کی سو کلومیٹر کی دوڑ میں ہونا چاہیے عمران خان نے کل یہ بھی کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ ہمیں الیکشن کے قریب میں پہلے سے ہی کہہ رہا تھا کہ الیکشن کے قریب مجھے جیل میں میں نے رہنا اور ابھی اور بہت عرصہ مجھے جیل میں رکھنا ہے انہوں نے لیکن میں جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں عمران خان نے پھر دور آیا کہ دورہ روس سے امریکہ نراز ہوا میری absolutely not کہنے پر امریکہ نراز ہوا اور جب ڈانلڈو نے دھمکی دی مداخلت کی میری حکومت میں اور جب میں نے اس کو کنفرنٹ کیا امریکی سفیر کو ڈی مارش کیا اجتجاج کیا تو امریکہ مزید نراز ہو گیا عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ امریکہ ہے جس کے صدر نے پوری دنیا کے سربراہن کو فون کیا لیکن مجھے نہیں کیا کیونکہ امریکہ مجھ سے نراز تھا عمران خان نے کل یہ بھی کہا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ لندن کے کرداروں منصوبہ سازوں اور موروں نے سب کچھ پہلے سے فکس کر رکھا ہے اور عمران خان نے اپنی کل بھی اور آج بھی کل جب دس سال قیدبہ مشکت کی سزا سنائی جا چکی اور آج جب قیدبہ مشکت کی چودہ سال کی سزا سنائی جا چکی کل اور آج عمران خان نے کہا میرا قوم کے نام یہی پیغام ہے پور امن رہنا ہے اور آٹھ فروری کو نکلنا ہے اور ہر ظلم کا حساب اپنے ووٹ سے دینا ہے آٹھ فروری سرپرائز دے ہے آٹھ فروری ہمارے الیکشن دے ہے اور آٹھ فروری ہماری فتح کا دن ہے ناظرین آپ نے ارشاد بٹی کی گفتگو سنی ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ ان کا پلان تھا کہ ایک ہی دن میں عمران خان کو سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس میں اگٹھی سزا سنا کر عوام کو مشتہل کیا جائے تاکہ عوام توڑ کھوڑ کرے انڈلے کرانے کا موقع مل جائے جو کہ عوام نے پرامن رہ کر ان کے پلان کو ناکام بنا دیا ارشاد بٹی نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے مقلا کے آنے سے پہلے ہی جج ممن بشیر نے توشہ خانہ کیس میں فیصلہ سنا دیا اور عمران خان کا بیان بھی اس میں ریکارڈ نہیں کروایا گیا ناظرین یہ تو بات کنفرم ہے کہ یہ دونوں کیس ہائی کورٹ میں جاتے ہی اڑ جائیں گے کیونکہ دونوں کیسوں میں عمران خان کے وقلا کو کیس سے بہر رکھا گیا اور ان کو سنے بغیر ہی سزا سنا دی گئی عمران خان نے تو پہلے ہی اس بات کا انکشاف کر دیا تھا کہ جب الیکشن آئیں گے تو یہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے کیونکہ ان کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ یہ میرا سیاست میں مقابلہ کر سکیں اور یہ بھگوڑے نواز شریف کی شرط ہے کہ پہلے عمران خان کو بند کرو میدان صاف کرو تب میں ملک میں آؤں گا اور الیکشن لڑوں گا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے تمام ادارے بھی ہمیشہ سے بگتے چلے آ رہے ہیں اور اس مرتبہ بھی بگ گئے اور نواز شریف کو فل پروٹوکول کے ساتھ ملک میں لائے گیا جس کو جیل میں ہونا چاہئے تھا اس کو انہوں نے اقتدار دینے کا فیصلہ کر لیا مگر اس مرتبہ عوام میں شہور آ چکا ہے اور عوام ان کے خلاف کھڑی ہے یہی وجہ ہے کہ آج نواز شریف ایک سائٹ پہ کھڑا ہے جبکہ ساری کی ساری عوام دوسری سائٹ پہ کھڑی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف جیتا ہے یا کے عوام یہ تو آپ آٹھ فروری کو ہی پتا چلے گا ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ